آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلام آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز لے کر حاضروں سے ہمارا بہدی خاص پروگرام ٹرائم ٹائم شو آج کا مدر جس میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آسمانی سازش کی ہندوستان چاہتا ہے کہ میرے جمع کشمیر میں خوشحالی ہو بحالی ہو ترقی ہو وہاں کی فضائیں ہوایں خوشیوں کے نغمے گائے لیکن جمع کشمیر کے فضائوں نے دہشتگردی کا زہر گھوننے والا پاکستان وادی میں خوشحالی سے بیچین ہے بیچینی الگاؤ وادی کی دکان بند ہونے کی بیچینی دہشتگردوں کے ہر منصوبے کے ناکام ہونے کی بیچینی جمع کشمیر کے مسکرانے کی اور اس لیے تو ادھر گپکار الائنس سے مرکزی حکومت کی باتچیت شروع ہوئی ڈی لیمیٹیشن کے تیاریاں شروع ہوئی روزگار کے مواقع پیدا ہونے لگے کاروبار کے نینے ذریعے سامنے آنے لگے تو ادھر دہشتگردوں کو حملے کرنے کے لیے تیار کرنے لگا ہے آسمان سے لگتار ڈرون سے سازش رشنے لگا ہے لیکن اب ہندوستان ہر حرکت کا ماکول جواب دیتا ہے کیونکہ یہ نیا ہندوستان ہے آج اسی مدد پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں خاص ریپورٹ جمہو کشمیر کے پلواما میں سیکیورٹی فورسز نے مدد میں پانچ دہشتگردوں کو مار گرایا یہ مدد کل رات سے چل رہی تھی آج کچھ دہشتگردوں کو ہانجین راجپورہ علاقے میں حفاظتی دستوں نے گھیر لیا تھا آج صبح دوبارہ مدد شروع ہوئی اور فوج نے اب تک پانچ دہشتگردوں کو مار گرایا اس مدد میں فوج کے ایک حوالدار شہید ہو گئے جس کرتے ہوئے کا ترال کے ملٹینٹ ہے جو ایلیٹی کا ڈیسٹی کمانڈر ہے اور اور تین ٹرسٹ ہے پانچوں ٹرسٹ مار گئے ہیں اس میں دو پیٹی سویند دو پیسٹل ملا ہے سالار ملا ہے کاری کافی گینریڈ ملا ہے کافی ڈوکومنٹس ملا ہے جس کا انیلیسی ہم کر رہے ہیں یہ پانچوں کا ایک پلاننگ تھا کسی نے گر اور پلوہاں کی بیچ میں ایک انیشنل ایک پر اٹیک کرنا ہے اس کا ترگیٹ تھا ہمارے ایک جوان سہید ہو گئے ایک انجرد ہو گئے ہم لوگ بہت افسوس ہے لیکن جوانوں نے سارے جوانٹ فورسس نے ملکہ جو اچھا کام کیا جب سے گپکار گروپ کے ساتھ سرکار کی پوزیٹیو باتچیت شروع ہوئی ہے تب سے دشمن بوکھلا گیا ہے کیونکہ پاکستان کشمیر میں امن نہیں چاہتا گپکار سے باتچیت کے بعد امن میں خلل ڈالنے کے لیے دہشتگرد حملے تو ہو ہی رہے ہیں ساتھ ہی اب ڈرون کی نئی سازش سامنے آ چکی ہے پاکستان کی راج دھانی اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں ڈرون دکھا ہندوستانی سفارت خانے نے اس مددے کو پاکستان کے سامنے اٹھایا ہے یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ جس دن جمہو میں ائر فورس سٹیشن پر ڈرون سے حملہ ہوا تھا اسی دن پاکستان میں انڈین ہائی کمیشن کے اوپر بھی ڈرون دیکھا گیا تھا یعنی 27 جون ائر فورس اسٹیشن پر ڈرون اٹیک کے بعد تقریباً ہر دن جمہو کشمیر میں ڈرون دیکھے جانے کا سلسلہ جاری ہے آج بھی جمہو میں انٹرنیشنل بورڈر کے پاس ارنیا سیکٹر میں ڈرون دیکھا گیا ہے اس کے بعد بورڈر پر تینات بی ایس ایف کے جوانوں نے ڈرون پر کئی راؤن فارنگ کی اس دوران ڈرون غائب ہو گیا دیکھیں ابھی تک کا جتہ نیشل ایفیڈنس سامنے آیا اس کے حساب سے ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے پھر انڈیکیشنز ہیں کہ لچکرہ توبہ کا اس میں ہاتھ شامل ہے کیونکہ لچکرہ توبہ لگپک درجن سے زیادہ گتیودیاں اس طرح کی پہلے کر چکی ہیں جس میں ویپن ڈراپنگ کے کیسز بھی ہیں آئی ڈی بھی جہاں پر ڈراپ کرنے کے کیس ہیں اس شام کو جب یہ ائر فورس کے ائر فیلڈ پر اٹیک ہوا جس میں دو بوم گرائے گئے آئی ڈی جو وہاں پر فٹی ہو جس سے نقصان ہوا اسی رات کو ہم لوگوں نے ایک ریڈی میٹ آئی ڈی جو پاکستان سے ڈرون کے جریعے آئی تھی جو آگے کراؤڈر جگہ کے اوپر پلانٹ کرنی تھی وہ آئی ڈی پکڑی گئی پاکستان کی ہر سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہندوستانی افواج پوری طرح سے مستعد ہیں ایک طرف آپریشن آل آؤٹ جاری ہے تو دوسری جانب ڈرون سازش کو ناکام کرنے کے لیے سرحد پر ہمارے جوان مستعد ہیں لیکن کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے جاری ان حملوں میں ایک بات تو صاف ہے کہ گکار لیڈران کا دلی دورہ وزیر آزم وزیر داخلہ سے ملاقات پھر وزیر دفاع راجنات سنگھ کا لطاق دورہ ہندوستان کے ان نئے عزائم سے نئے قدم سے دشمن گھبرایا نہیں بوکھلایا ہے بلو رپورٹ زی میڈیا تو پاکستان صرف گھبرایا ہی نہیں ہے بلکہ بوکھلا گیا ہے بوکھلا ہٹ کے اندر وہ نجانک کیا کیا ہتھکنڈے اپنا رہا ہے کبھی ڈرون بھیج رہا ہے کبھی درد اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ نیا ہندوستان ہے جو گھر میں غس کر مارنا جانتا ہے اور اس بات کو پاکستان وہ خوبی جانتا ہے اس پر چرسہ کرنگ ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو تعریف کراتے ہیں وقار بھارتی ہمارے ساتھ چیئرمن جوڑ رہے ہیں سوچو پولٹیکال ایکٹیویسٹ مومنٹ کے جمہو کشمیر سے سر آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہیں دانش اقبال صاحب ہمارے ساتھ لیڈر بیج اپی کے جڑ گئے ہیں اور ساتھی جی ایم شاہن صاحب ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہے جیڈیو جمہو کشمیر کے آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں جی سلام پر دانش اقبال جی وزیراعظم موڈی کو ہم نے سنا ہے کئی مرتبہ ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ بات پاکستان کے اوپر ست فیصد نافذ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان لگتار چھیڑتا جا رہا ہے کبھی دراندازی کر رہا ہے کبھی ڈرونز اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کبھی ہمارے جوانوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے کیا یہ مان لیا جائے کہ اب ہمیں چھوڑنے کا نمبر آگے ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھئے پردان منطری کتنے سنجیدہ ہیں جمہو کشمیر کو لے کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ پردان منطری کے قریب جو جمہو کشمیر کا مسئلہ ہے جمہو کشمیر کی جمہوڑیات ہے وہاں کی جو انسانیات ہے وہاں کی جو آبو ہوا ہے اس کو لے کر کے وہ بہت شکرمند ہیں اس کا ادارن دیکھتا ہے دو ہزار چودہ میں پردان منطری شپت لے رہے تھے اور شپت لینے کے بعد راجپتی بھون میں نے جب اسی دن گرہ منطری کے طور پر راجنات سنگھ جی نے شپت لیا تھا تو راجپتی بھون کے اندر جس دن شپت گرن ہوا تھا اسی دن پردان منطری نے دیش کے گرہ منطری سے نو منٹ کی وارتالاق صرف جمہو کشمیر کے مدے پر کی تھی یہ درشاتہ ہے گمبیرتہ جب دو ہزار چودہ میں وہ پردان منطری بنے تو اپنے پانچ سال کے کارکال میں اپنے پہلے کارکال میں انہوں نے جمہو کشمیر میں اٹھارہ دورے کیے یہ دکھلاتا ہے جمہو کشمیر کے لیے اور جمہو کشمیر کے عوام کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں کتنے گمبیر ہیں اس لیے پاکستان کے طرف سے اگر کسی پرکار کی کوشش کی جائے گی جمہو کشمیر کے اندر شانتی بھنگ کرنے کی دیکھئے جس پرکار سے جمہو کشمیر کے اندر شانتی پڑکڑیا شروع ہی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال وہاں پہ لوکل باڈیز کے چناؤں بھی ہوئے وہاں پہ ہم نے دھارت تین سو ستر کو بھی سماؤں کر دیا جس سے کہ وہاں کی جن جیون اور آسان ہو جائے اسی کی یہ کڑی ہے جب پردان منتری جمہو کشمیر کے نتاؤں کے ساتھ بارتالاب کر رہے تھے دلی کے اندر جب ان سے باتجیت جاری کر رہے تھے دیکھئے شہباز پردان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا یہ کمیٹمنٹ ہے جمہو کشمیر اندر جو ہے پون راج کا درجہ بحال کیا جائے گا تاکہ وہاں کے افعام کی زندگی اور آسان ہو جائے اس سلسلے میں وہاں کے جو جمہو کشمیر کے لوکل لیڈر سے ان کو پردان منتری نے بلا کر کے جو ہے باتشیت کی یہ بات جو ہے پاکستان کو جو ہے پسند نہیں آئی پاکستان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر کسی پرکار سے پاکستان کے پردان منتری عمران خان کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کی سرکار نریندر موڈی ظلم کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اپنے ویچار دھارا کو لانگو کر رہی ہے تو آپ سمجھئے اس نیریٹیو کو ایک طرف پاکستان جانتا ہے کہ پرتیخ روپ سے بھارت کے ساتھ اگر یود ہوتا ہے تو وہ لگاتار اس نے پراست پایا ہے اور انشاءاللہ دانیس صاحب انشاءاللہ آگے بھی ہارتا رہے گا پاکستان کو ہمیشہ موگی کھانے پڑے گی میں آپ کے پاس گھٹوں گا وقار بھارٹی صاحب ہمارا ساتھ جڑے میں ہے سوشیل پولیٹیکل ایکٹیویسٹ مومنٹ کے وقار بھارٹی صاحب کیونکہ جمہو کشمیر کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہاں پر گراؤنڈ زیرو پر آپ ہمیشہ جو ہے لوگوں کے بیچ رہتے ہیں میں آپ سے سمجھا چاہوں گا کہ پاکستان لگتار ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھڑکانے کی بھرگلانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ کچھ جگہوں پر ہم نے دکھا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہو جاتے ہیں کیا پاکستان آپ کیونکہ امن کی باتچیت ہو رہی ہے جو گوپار ڈیکلیریشن ہو یا پھر جتنے بھی جو تمام جمہو کشمیر کے نمائندے ہیں وہ جا کر وزیراعظم موزی سے ملاقات کرتے ہیں کیا ان چیزوں سے پاکستان بخلا گیا ہے جہاں تک آپ کہہ رہے کہ پاکستان بخلا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ بخلا گیا ہے یا کوئی جانبوج کے کر رہا ہے یا کیسے کر رہا ہے تو پاکستان ہیں جانے یا آجنسیاں جانے کیونکہ دس سال سے مجھے نہیں لگا کہ پاکستان بخلا گیا ہے وہ ہمیشہ کشمیر کی ڈمانڈ کرتا اور کشمیر کے مسئلے کے پر دنیا بھر میں جاتا ہے اور بات کرتا ہے رہی یہاں کی بات جمہو کشمیر کی تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو کسی نے اپنے جان لرے پسا دیا ہمارے لڑکیں غلط راستے پر جا رہے ہیں ہمارے نوجوان ختھیار اٹھت رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا حالی پاکستان ہے کیا حالی جمہو کشمیر کے خوریت کی نیتے ہیں یا مینسلیم کی لڑا ہے نہیں اس کے پیچھے اگر کوئی باق ہے تو اسی پرسنٹ تو نئی دلی ہے میں اسی پرسنٹ سے بھی کہوں گا نبی پرسنٹ نئی دلی ہے نئی دلی کی پولٹیکس ہے نئی دلی کی پولٹیکس ہمیشہ کشمیر کے نوجوانوں کو نہیں چاہتی کہ ان کے ہاتھ میں کلم اور بک ہو وہ یہی چاہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا عزام آپ لگا رہے ہیں مرکزی حکومت کے اوپر میں اس لیے بتا رہا ہوں اسی کا قدم ہے کہ جب تری سیونٹی کو پانچ آگست 2019 کو بینہ عمام کے رائے کے تری سیونٹی کو تھاٹی فائی بے کو ختم کیا گیا اور جمہو کشمیر کو دنیا کی پہلی جیل بنایا گیا چاہے انٹرنیٹ تو کیا تری سیونٹی ہٹنے سے پہلے تری سیونٹی ہٹنے سے پہلے جو مہا کے نوجوان تھے وہ اسے دار پریشان نہیں تھے کیا وہ ملٹینسی کرنا مبتالہ نہیں تھے میں سر آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا پڑی کی مہنداری سے بات کروں گا آج کے ٹائم میں ایک پارٹی کو چلا رہا ہوں ایک مومنٹ کو چلا رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے کہ جب میں آپ سے ڈیویڈ پر بات کرتا ہوں تو مجھے ایک خوف ہی ہوتا ہے کہ میں کون سی بات کروں کون سی بات نہ کروں کیا پتہ باجبہ کو کوئی بات پسند نہ آ جائے تو اس کے بعد میرے پر کیسے لگ جائے اتنا خوف ہے کیا پتہ کب کون سی ٹائم میں مجھے اٹھا کے اندر بند کرنے دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہ مکشمیر میں ہندوستان جمہوریت والا دیش ہے جمہوریت والا ملک ہے دیکھئے گا وقار باتی صاحب سب کے علاقہ علاقہ نظریات ہو سکتے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو کوئی کسی طرح سے اگر آپ آئین میں رہ کر بات کریں گے تو آپ کو کسی طرح سے دننے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے پاس آوں گا آپ کے سوال کا جواب بھی ملوں گا میں جی ایم شاہین صاحب سے سمجھ دے چاہوں گا جی ایم شاہین صاحب کیونکہ آرڈگا تھری سیمنٹی ہٹنے کے بعد سے جس طرح سے لگاتار خوشحالی کی بات کہی جا رہی ہے جمہور کشمین کی ترقی کی بات کہی جا رہی ہے اور اس ترقی کو لے کر جب نئے سویری کے ہم بات کرتے ہیں تمام جو لیڈران جمہور کشمین سے دلی بلائے جاتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان لگاتار ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کے بعد ایک ڈرون بھیجے جا رہا ہے دراندازی کر رہا ہے دیکھیں پاکستان کی پرابلم ہے کہ وہ ہمیشہ بکھلاتا جاتا ہے کہ جب بھی کچھ ہم لوگوں کی پیس پروسس چلے ہم لوگ اگر پیار کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کی باتیں کرتے ہیں پہلی دفع نہیں ہے یہ پچھلے تیس سالوں سے ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں اور بہت کچھ ہی دیکھا ہم لوگوں نے اور بہت زیادہ بھی برداشت کیا ہم اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ جس لنگویج میں پاکستان جواب دے رہا ہے اس لنگویج میں ان کو بھی جواب دیا جائے کیونکہ دیکھیں پاکستان ہبیشہ بیلالاکار بھی فورم پر چلے جاتا ہے اور وہاں پر ماتھا پیٹھتا رہتا ہے اور ہمیں بھی چاہے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہے کہ ان کو اوپر بھی ایک پریشر لائے جائے اور ان کو ابھی جواب اسی طریقے سے دیا جائے دیکھیں اب تو رون ایٹاک آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سولہ سال کے اٹھارہ سال کے بیس سال کے جن کو وہ لوگ فسانا سکتے ہیں ان کو فساتے ہیں اور ان سے پھر ہتھیار اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور پریشرگردی اپنی جو ہے پشمیر کی اندر لیکن اب اس کو برداشت سے بہار ہے یہ لوگ کیونکہ یہ چیزیں بھی اب بہت آئیم ہو گیا کتنے دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں کبھی انہیں مائن بلاسٹ کر کیے کبھی گھنے تو کیے کبھی ہمارے نہاتے لوگوں کو مارا تو لیکن یہ بدنے سے بھی ایک ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی جو ہے ہماری سرکار کو بھی اب اسی لنگویج میں ان کو جواب دینا چاہیے جس لنگویج سے یہ سنیں گے جس سے سمجھیں گے کیونکہ اب بہت زیادہ حد سے پرداشت سے بہار ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں اور یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے یہ ہماری جو دیموکریسی ہے ہمارا جو پیس پروسس ہے ہمارا جو بادشید کا دلسلہ ہے وہ اس کے اوپر کبھی یہ کامیاب کبھی نقصہ نہیں پہنچا گھتے ہماری یونٹی ایک ہے ہم لوگوں کی آواز ایک ہے اور جو مکشمیر دیش کا عطوط آنگی ہے بلکل ہے تھا اور رہے گا انشاءاللہ اور اس کے اوپر آگے بھی چرچے جاری رہے گی آپ کے پاس پیسے لٹوں گا میں وقار صاحب آپ کے پاس آنگا میں ضرور لیکن دانیش اقبال صاحب سے اس کے اوپر ریکشن لے لیتا ہوں دانیش اقبال صاحب جو وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے دلی کی طرف سے کچھ خامیہ ہیں ان کو لگتا ہے کہ نئے دلی کی طرف سے خامیہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خامیہ ہیں آپ اگر کچھ خامیہ ہیں تو ان کو ذرا ان سے سمجھیں اگر جانے کی کوشش کریں کی دلی گورنمنٹ یا پھر بھارتی جندہ پارٹی آئین کے خلاف جا کر کوئی کام کرتی ہے کیا وقار بھارٹی کی جو الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں جو پاکستان کے بیٹھے آتنکوادی کی الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں جس پرکار سے پردھان منطری عمران خان نے بھارت پہ آروپ لگائے ہیں بھارت کی سرکار پہ اور بھارت کی سینہ پہ آروپ لگائے ہیں تو ان میں اور وقار بھارٹی میں کوئی فرط میں نہیں سمجھتا ہوں جہاں تک دیش کا سوال ہے جہاں تک جمہو کشمیر کے عوام کا سوال ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ہندوستان کا ایک اہم انگ ہے اہم حصہ ہے اور وہ ہندوستان کے سمیدان ہندوستان کے قانون کو مانتے ہیں اور ہندوستان کی سرکار جو ہے لگاتار جمہو کشمیر کے ڈیولپمنٹ کو وہاں کے بچے بچیوں کے بطاف کو ایڈوکیشن کو کیسے پراتمکتہ جی جائے اس پر چنتہ کرتی آئے اور لگاتار وہاں پہ جو ہے اچھے دن جو ہے جمہو کشمیر کے انسان کے وہاں کے لوگوں کے وہ آ رہے ہیں دیکھئے پتھر کس نے پکڑایا تھا پتھر ان الگاؤ وادیوں نے پکڑایا تھا جمہو کشمیر کے عام نوجوانوں کو اور ان الگاؤ وادیوں کے بچے جو ہے امریکہ اور لندن میں پڑھائی کر رہے تھے یہ وقار بھاٹی نے کبھی کہتے سوال کیا یاسین ملک سے ہمارے بچے امریکہ اور لندن میں پڑھتے ہیں اور جمہو کشمیر کے عام عوام کے بچے کے ہاتھوں میں تم پتھر تھماتے ہو کس آدھار پر کس بنیاد پر تم جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی بات کرتے ہو کون سا الگاؤ واد ہے کون سی تمہاری نیتی ہے جمہو کشمیر بھارت کا انگ ہے اور قیامت تک رہے گا پاکستان کی ناپاس کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے یہ جمہو کشمیر کی ان الگاؤ وادیوں کو اور وقار بھاٹی جیسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا یہ ہندوستان کے ہندوستانی کے ہم سب ہندوستانی کے خون خون میں یہ بخواہ ہے جمہو کشمیر بھارت کا انگ ہے اور اگر جو اس کو ہٹانے کی بات کرے گا بھارت سے توڑنے کی بات کرے گا تو ہم خون بہا بھی سکتے ہیں اور خون کا دویت ہولی بھی کھل سکتے ہیں جمہو کشمیر کے لیے اب سن لو کان کھل کر گئے ٹھیک ہے وقار بھاٹی صاحب اب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کو اتنی ناراض کی کیوں ہے نیدلی سے کیا وجہ ہے آپ کی بلکل بلکل یہ بڑے جذباتی ہو گئے تھے ہمارے بائیسہ ہندوستان کا پاسپورٹ لیتے ہو ہندوستان کے ملک کا پیسہ لیتے ہو اور بات پاکستان کی کرتے ہو نہیں بولتا ٹھیک ہے سنیے گا سنیے پلیس جی وقار بھاٹی کے بعد مجھے میرے پہ میں بتاؤں گا جمہو کشمیر کے عام لوگوں کے اپ میں ایک سوشل ایکٹیوز تھا ایک پارٹی کو ایک مومنٹ کو چلاتا تھا تھری سیمیٹی کے بعد میرے پہ دیش ڈرو لگتا ہے اور ساڑھے چھے مہینے میں جیل میں رہتا ہوں جیل جمہو جیل امفل ہے اور آپ جانتے ہیں سر اس کے بعد کوٹ کا ڈیسیزن دیتا ہے شہشن کوٹ کا ڈیسیزن دیتا ہے تیس پیج کی جنجمنٹ آتی ہے اور جس میں انکواری بٹھا دیتے ہیں اس اس پی پہ ہے مرندر موڈی سے سوال پچھنا کب سے دیش ڈرو ہو گیا ساڑھے چھے مینے جب میں جیل میں رہا تو ڈسچارج ہوتا ہے اور چارج فریم بھی نہیں کر پاتی ہے سٹیٹ سکار جمہو کشمیر تو بتائیے ساڑھے چھے مینے جو میں جیل میں رہا اس کا خنیازہ کون بختے گا کون اس کی رسپانسپیٹی لے گا اسی دلکے سے میرے ہزاروں بچے ہیں ہزاروں بچے ہیں جیل میں جمہو کشمیر کے نہیں سر میرا سوال آپ سمجھے نہیں ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ کیا آرڈکا تھری سیونٹی ہٹنے سے پہلے وہاں پر بچوں نے ہتیار نہیں اٹھائے تھے کیا وہاں پر پتھر بازی نہیں ہوتی تھی سر پتھر بازی ہوتی ہے ہوتی تھی اور شاید آگے بھی ہوگی کیسے میں کیوں کیوں ہوں گی یہی چیز تو ختم کرنی ہے کیوں کس وجہ تو ہوگی میں بتا دے تو مسئلہ کشمیر جب تک حال نہیں ہی ہوگا کیونکہ مسئلہ کشمیر خان کرنی بہت ضروری ہے کیسے ہوگا وہ حال بات چیز ہوگا نا مسئلہ کشمیر اگر حال ہوگا تو بات چیز ہوگا بات چیز ہو رہی ہے بھی کشمیر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں کشمیر کے لوگ ایک دوسرے میں غم اور خوشی میں شامل نہیں ہوں گے یہ کشمیر ڈسپیٹوٹ رہے گا جب کشمیر ایک نہیں بنے گا تو ایک کشمیر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پاکستان سے کیوں بات کرنی پڑے گی پاکستان کون ہے پاکستان کس میں کیوں بات کی جائے پاکستان سے بات کرنا ضروری نہیں ہے کیوں بلکل ہمارا ہے اور حق کے ساتھ کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان کہتا ہے یہ کشمیر کمارا ہے آپ کہتے ہیں وہ کشمیر کمارا ہے لیکن جمہو کشمیر کی عوام سے کوئی پوچھتا ہی نہیں بھائی تم کس کے ہو جمہو کشمیر کے عوام تو کہتی ہے نا ہندوستان کے ساتھ ہے وہ کتنی بار پتا جائے جمہو کشمیر کے عوام تو کہتی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ میں ہے جمہو کشمیر کی عوام جمہو کشمیر کے حق کے لیے جمہو کشمیر کا جو اصلی جمہو کشمیری ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جمع کشمیر خمارہ ہے خمارہ تھا خمارہ ہی رہے گا ہاں تو اس میں کیا دکت ہے ہندوستان کا ایک حصہ ہے ہندوستان کے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے وہ ہندوستان کا ایک عبین حصہ ہے عبین انگ ہے اس میں کیا دکت ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے ہی کشمیر ہے لیکن اس کا معلوم ہے بیر تھوڑی کا ہندوستان سے ل Sunday ہے آپ سنیے بری بات آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا تو پھر بتائیے اس پر کشمیر پاکستان کو کیوں دیکھے رکھا ہے بتائیے نا بات تو کرنی پڑے گی نا ٹیبل پہ آکے آپ کو آپ آئیے ٹیبل پہ بات کریے یا آپ یود لڑی گے نا یہ روز کا مطلب بار مت کھیل گی نا کشمیریو کے سینے کے اوپر مرتا یہاں کشمیری ہے نا چاہے جیسے بھی مرے پولس کنسٹیبل کرے ملٹینڈ مرے سیولیرس مرے مرتا کشمیری ہے جان کشمیری کی جاتی ہے سر جان کشمیری کی جاتی ہے میرے کوئی بات بتائیے گا آپ ایک بات بتائیے گا کیا پاکستان کے اندر بام بلاست نہیں ہوتے مسجدوں کے باہر بام بلاست ہوتے ہیں آپ پاکستان کی زبان کے اندر یہاں پر بات بول رہے ہیں اس چیز کو لے کر آپ کس بنا پر یہاں پر بات کر رہے ہیں پہلی میرے کوئی بات سمجھائیے گا بام بلاست پاکستان میں ہو بام بلاست ہندوستان میں ہو بام بلس کسی دنیا میں کسی بھی کنٹری میں ہو جہاں بے گناہ مرتے ہیں بلکل اس کی مضمت کرتا ہوں میں اور کرتا رہوں گا شہباز یہاں پر کچھ دانیس ساکھ پہتے ہیں شہباز آپ کی چینل پر وقار بھارٹی بیٹھ کر کے صاف صاف چنوٹی دے رہا ہے بھارت کی سرکار کو بھارت کی سینہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھر پتھر بازی پھر سے شروع کریں گے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے بات کرنی پڑی گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا انگ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے اس کا ایک شیئر ہولڈر ہے کیا یہ دیو درو نہیں ہوتا ہے جو صاف صاف ایک نیوز چینل پر راکٹریہ نیوز چینل میں بیٹھ کر یہ بندے کہہ رہا ہے کہ وہ دیو درو ہی نہیں ہے کیا اس پہ کاروائی نہیں ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا چار ہوتا ہے میرے ساتھ ملیان ہو رہا ہے میں نے نئی حضی صلاب روک سکتا ہے اس کو روکنے والی سرکار ہیں سرکاروں کا کامل وقار بھاٹی صاحب دیکھے گا بلکل میں صاحب گوئی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انڈیا آرمی انڈیا گورنمنٹ انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جمہ کشمیر کے عوام کے ساتھ میں ہیں کل کو یہاں پر کچھ معاملہ بیش آتا ہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ کتنی زیادہ مہا پر انفلٹریشن کی خبر آتی ہے سرات پار سے کتنی گولے کرتے ہیں مہا پر آتی ہے تو کیا ہندوستانی فوج ان کو نہیں بچاتی جمہ کشمیر کا عام عوام کو کون مار رہا ہے وہاں پر سرات پار سے وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے دراندازی ہوتی ہے کون مار رہا جمہ کشمیر کا عوام کو پاکستان کے لوگ ہیں نا وہ آپ کی بات سو ٹکے سی اس پار ادھر سے پاکستان فائرنگ کرتا تھا کون مرتا ہے جمہ کشمیر کا ناگرک اگر ادھر سے فائر ہندوستان کرتا ہے تو اس پر کون مرتا ہے جب مکشمیر کا ناگرک مجھے بتائیے دولوں سائٹ تو کشمیری مر گیا نا سلام آباد کا یا دلی کا کوئی مرتا ہے کبھی کیونکہ ستر ساتھ ہے وہ عام ناگرکوں کو پنڈی کی جاتی ہے وہ آپ کے یہ غلط ویمی ہے وکار صاحب آپ کی غلط ویمی ہے جو یہاں پر فائرنگ ہوتی ہے یہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے ان لوگوں کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے جو سرحت کے پاس ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمہو کی سرحت ہو یا اڑی ہو یا کپوڑا ہو اس پر کون ہے سر کشمیری ہے کہ نہیں ہے پہلے مجھے بتائیے کشمیری ہے ان کے تحفظ کے لیے تو کیا جا رہا ہے نا پیوکے کو ساتھ ملینا ہے سر وہ کشمیری ہے کشمیری صاحب نہیں ہے وہ بتائیے ہمارا کشمیری کا حصہ ہے اگر لیکس لائنس ملے حملہ ٹھیک ہے وکار باٹی صاحب میں بیچ میں رونا چاہوں گا دانی شکباز صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں دانی صاحب مارے گئے اور تین سو چالیس بھارت کے جوان مارے گئے اس کا جواب کون دے گا بلکل اس کا درد نہیں ہے آپ کے اندر اس سے آپ سوال لیں پاکستان سے کہ تم میرے دیش کی ناگری کو کیوں مار رہے ہو تم میرے دیش کی ناگری کو کیوں مار رہے ہو اور دانی صاحب اور تو اور وکار بھاٹی صاحب سے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن مہم چلائے جا رہی ہے گاؤں گاؤں تک لوگوں تک ویکسین پہنچائے جا رہی ہے کہ لوگ صرف چاہتے ہیں تین چیزیں سب سے پہلے تین چیزیں ہمیں دیجئے ہمیں سکون دیجئے ہمیں آرمی کا پریشن ہمارے سینوں پر مت ڈالیے ہمیں پولیس والا ایک پولیس والا رات کو بارہ وزی آ جاتا ہے یہ پریشن ہمارے پر مت ڈالیے ہمیں اس خوف سے نکالیے میری جمہو کشمیر کی عوام کو کہ اس کو یہ خوف نہ ہو کہ دموکریسی میں جمہوریت کے ملک میں وہ اپنی وائس رکھ رہا ہے کہ ہی اس کو پولیس والا رات کو اٹھا نہ دے اس چیز کو دور کرنا سب سے پہلا مقصد ہے سرکار کا وہ کیوں نہیں کر رہی سرکار کیوں نہیں اس چیز پر کام کر رہی کیوں نہیں پولیس والا رات کو سرکار ہے اور شمیر کی یہ کیا جیت بار کہ بھائی اگر پر فرمیس کا استماع کر رہا ہے تو یہ اپنا حق مانتا پجلی کے لیے آپ کی آوازت رکھون رہا ہے جمہوری نظام ہے آپ کا اپنی بات رکھئے گا تو اس کے اوپر فرمیس نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کیا وقار صاحب آپ کو یہ معلوم ہے ہم نے دیکھا ہے ویکسینیشن ہو رہا ہے جمہور کشمیر کا باندی پورا سب سے زیادہ پہلا ویکسینیشن والا علاقہ بنا ہے آپ ان لوگوں کی آپ کو یہ سمجھ بھی آگا کہ پاکستان یا کہہ رہا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے سر سنیے سر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں سر اس کے اوپر چھوڑیے نا سر یہ چیز سے بہتر آپ ایک کام کریے نا سر آپ ڈولمنٹ کو بھی ابھی سائیڈ رکھئے گا آپ ہرس کو بھی سائیڈ رکھئے گا آپ ایڈوکیشن کو بھی سائیڈ رکھئے گا سب سے پہلے انسان کی زندگی سیف ہونی چاہیے اس کے دل سے ایک خوف ختم ہونا چاہیے خوف ختم ہو جانا چاہیے کہ بھائی میں جا رہا ہوں پروسیزر سرو ہو چکا ہے وہ بات چیز سے تو بہتر آ گیا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی دلی کے اندر جو بات ہوئی ہے اسی چیز کو لے کر تو ہوئی ہے ایک آئینی ایک پروسیز چل رہا ہے اس پروسیز کو لے کر میں آگے بڑھوں گا دانی شکباد صاحب میں آپ سے سمجھنے چاہوں گا کہ وقار بھاٹی صاحب جیسے بہت سارے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان جو دراندازی کرنے والے لوگ ہیں یا پھر جو ملٹینٹ جو ہتھیار اڑھانے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقت پر سمجھنے لگتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہاں سے ملٹینٹسی کا خاتم نہیں ہو پایا ہے بلکل لیکن جو وقار بھاٹی کی جو باتیں ہیں جو ان کی سوچ ہے اور جو وہ ٹی وی چینل پر بیان کر رہے ہیں وہ مضمت کرنے لائک ہے اور انہی کے ان باتوں سے جو ہے ان الگاو وادیوں کے اور پاکستان پرس آتنگ وادیوں کا منوبل بڑھتا ہے ان کو خات پانی ملتا ہے اور ان کو شکتی ملتی ہے اور تب ہی جا کر کے وہ جو ہے اب ان کو مالو میں پاکستان کو کہ ہم جو ہے بھارت سے لڑ نہیں سکتے ہیں پرتیکس روپ سے 1971 میں دیکھئے اس پاکستان کے ایک لاکھ سینکوں کو بھارت نے گھٹنے پر ٹکا رکھا تھا جو گھٹنے پر بیٹھ کر کے اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہا تھا ہم نے مانفتہ کی چلتے اگر ہم چاہتے ہیں تو لاہور تک اور اسلام آباد تک قبضہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے مانفتہ کا پریچے دیا اور ایک لاکھ سینکوں کو ہم نے پاکستان کو واپس کر دیا اس پاکستان کی حیثیت ہے اس پاکستان کی اوقات ہے کہ وہ جمع کشمیر کو مسئلہ بلائے وہ کشمیر کو لے کر کے بھارت سے بات کرے گا سوچئے اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کو بیٹھ میں لاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اب بتائیے ہندوستان دل میں رکھتے ہیں کیا وقع بھاٹی ہندوستان کا پاسپورٹ تو لے رکھا ہے آپ میں ہندوستان کے سرکار کے اسکیم کا تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اسکیم تو لے رہے ہیں لیکن آپ جیسے چند لوگوں کے وجہ سے پورے کشمیر جمہ کشمیر کی عوام کو بدنامی جھیلنی پڑتی ہے میرے بہت سارے جو ہے جو ہندوستانی ہیں دل سے ہندوستانی ہے گرب سے ہندوستانی ہے سوابھیمانی ہندوستانی ہے ان کو گرب ہے کہ میں ہندوستان کا حصہ ہوں ہندوستان کا ناسک ہوں لیکن کچھ لوگ اپنے جو ہے پرسنل راجنیتک ایجنڈا کو چلانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے اپنے جہادی مانسکتہ کو چلانے کے لیے جو ہے اس پرکار کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی سرکار پر جو ہے جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں اور پاکستان کی بھارسہ بولتے ہیں آپ بتائیے اس دیش کے اندر بہت سی جگہ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں کہیں پولیس سائرنگ ہوئی کوئی عام ناگلیت کی موت ہو گئی کہیں نقسلوادی گھٹنائیں ہوئی عام ناگلیت کی موت ہو گئی کہیں نقسلوادی گھٹنائیں ہوئی پولیس کے جوانوں کی موت ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس راج کے ناگلیت جو ہے بھرو کر دیتا ہے پولیس کے خلاف جیس کے خلاف آپ یہ بہانہ بلاتے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ کے طرف سے جو ہے جو پورا کا پورا ڈپوائیٹ کیا گیا جو بڑھا دیا گیا یہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھاٹی صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے طرف سے جو لگاتار اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں لگاتار وہ وہاں سے درندازی کی کوشش کرتا ہے جی ڈیو کی طرف سے پریسیڈنٹ ہے جی ایم شاہین صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کہ جمہو کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آٹی کا سیبنٹی ہٹا ہے الجی انتظامیہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور گورنڈر انتظامیہ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایک دماز اٹھائے گئے ہیں ویکسینیشن ڈرائیو کی بات کر لے جائے اپر سیاد کے شعبے کو لے کر ہم دیکھیں کہ کئی ساری جو ہے موہم چلائی گئی ہے کیا یہ چیز پاکستان کو پسند نہیں آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ویکسینیشن سب سے پہلا جو زیرا بن گیا ہے وہ باندیپورا بنا ہے وہاں پر سب سے پہلے وہاں پر ویکسینیشن ہوا ہنڈر پرچنٹ کیا ہم اس کو یہ مان کر چلے کہ پاکستان اس نئے صویر کو اس نئے سورج کو اگنے کی جو ایک کرن ہے وہ اس کے آنکھے چون جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کی یہ ہمیشہ کوشش ہے کہ جمہو کشمیر کو دشٹرب رکھنا چاہے وہ بارڈر کے سو رکھے چاہے وہ اپنے ڈرون بیجے چاہے وہ ملپنسی کو یہاں پر پوٹ کرے ان کی یہ ہمیشہ ہی کوشش رہی ہے پچھلے تیس سالوں سے سرکی فائیو یار سے بکرس پہلے بھی ہمارے یہاں پر ایک تنظیم رہا کرتی تھی جماعتی اسلامیہ جن کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ پاکستانی انداز سے لوگوں کو یہاں پر بائنگواش کریں لیکن وہ کب کامیاب ہوئے وہ جاکر نائنٹیز میں تب کامیاب ہوئے جب یہاں کے کافی سارے لڑکے ان کے ساتھ ملے اور ایک بڑا وہ مصیبت کا جو انہوں نے وہاں پر وہ بندو کتری بندو کے یہاں لائی جسے تباہی ہوگی لیکن ہم لوگ مبارک بات دیتے ہیں اپنی فوج کو جنہوں نے کنٹرول کیے یہاں کی سچویشن کو اور آج دیکھیں پہلی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی بھی کشمیری صبح بارنگ میں گھر سے نکل کے شام تک واپس سیفلی گھر میں لوٹتا ہے اور کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ کچھ ہے یہاں پر ساؤ دو سو ملکلز اگروادی رہی ہوں گے جو ابھی بھی یہاں پر جوری چھپے ایسی واردات پیش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ذہن گلدہ ہے ذہن میلز کہ وہ سوچ ان کو بدلنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے اس میں کوئی دیوی دیوتا ہی آ کر ان کی سوچ کو بدل سکتا ہے سوچ کو ٹھیک کر سکتا ہے چاہے وہ میں مفتی کی میں بات کروں چاہے کچھ اور لوگوں کی میں بات کروں چاہے میں حریت والوں کی میں بات کروں جن کی سوچ میں گلدگی پر ہی ہوئی ہے لیکن دیکھیں وہ لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گی جو بھی پاکستان کی داشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں نہ وہ ہمارے ہیں یاد رکھے گا ہماری بات ریکارڈ بتا رہا ہوں نہ وہ ہمارے ہیں نہ وہ پاکستان کی بھی نہیں بن سکتے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہی اچھا ہے گلدگی یہاں پر صاف ہو تو اچھی بات ہے آج پہلی دفعہ جب وہ کشمیر میں آفٹر تی سیویٹی اپروگیشن ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ بھائی اگر سٹیٹھوڈ ان کو رکھیں سٹی سیویٹی گیا تو گیا لیکن سٹیٹھوڈ ان کو رکھیں لیکن پہلی دفعہ آپ داؤن ٹاؤن میں بیس فلی جا سکتے ہو آ سکتے ہو جہاں پر سیڈون پیلٹنگ نہیں ہوتی جہاں پر پتراب نہیں ہوتا یہ آفٹر تی سیویٹی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی تفتی ہی جب وہ کشمیر میں آئی جانے ملا اب رہی بات یہ بندوق جو ہے جو یہ ہمارے لوگوں کا جو برین باش کرتے ہیں اور جو ہماری بچے اس میں چلے جاتے ہیں یہ بڑا بڑی بتنے سے بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جن کی ذہن جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جن کی ذہن گندی ہے اور آپ نے جیسے ویکسیمیشن کا بتایا اپنے دلوپنٹ کا بتایا اتنا کہ ہمارا کووڈ کے دو سال ہو گئے ہماری جیڈی پی کی بہت بری حالات ہے دیش کی لیکن تب بھی یہاں سڑکے بن رہی ہیں تب بھی آج کی دیش میں بیٹرمائز ہو رہا ہے بیلڈنگز بن رہی ہیں سرکاری کوئی کام نہیں رکا ہوا ہے سب پروجیکٹس پر کام چلا ہوا ہے لیکن یہ کیسے کامیاب ہوا ہے جب یہاں پر پیس ہے امن ہے اگر یہاں پر بند رہے گا دوہزار سولہ جیسے دوہزار بارہ جیسے تو پھر کہاں کام ہوں گے کہاں یہ سب چیزیں ترقی کہاں آپ کا ہسپیٹل آپ کا سکول آپ کی روڈ آپ کا بریج لیکن یہ سب کرنے کے باوجود دیکھیں پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر جی وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جمع کشمیر کا جو علاقہ ہے جو کھتا ہے کہ یہ گلپ ہو ان سے بہتر ہے میند لاہو راول پنڈیس سے بہتر گلپ ہے جمع کشمیر اور یہ ان کو کبھی بھی برداشت نہیں ہے اس چیز کو لے کر وہ ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی نہ کوئی ان کی حرکت ہے جیسے آج بلکل اور یہی وجہ ہے کہ اب جو نئی حرکت سامنے آئی ہیں وہ ڈرون کے بارے سازی سامنے آئی ہیں جو آسمان سے بھیج رہا ہے وہ تب ہی ہم بتا رہے ہیں کہ سرکار کو سکت قدم اٹھانے چاہے اس دوسر کے کلاب چاہے وہ بیل اقوامی پریشر ہو چاہے وہ بورڈر کے دور ہر طریقے کا پریشر ہمیں اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار کے طرح سے سب قدم اٹھائے بھی جارہا ہے شاہین صاحب یہاں پر جو ہے سرکار کے طرح سے قدم بھی اٹھائے جارہا ہے یہاں پر ہم نے دیکھایا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی جو ہے وزیر دیفعہ پہنچے تھے راجناس سنگھ اور انہوں نے جا کے وہاں پر حالات کا جائزہ لے تھا میں صرف آپ کے پاس لٹوں گا لیکن وغار بھاٹی صاحب ایک بات ہم کو سمجھائیے گا آپ ہندوستان کے آئین میں بلیو کرتے ہیں جی جی میں بلکل جو امیٹر صاحب آئین جو امیٹر صاحب کا آئین ہے اس میں ضرور حصد کرتا ہوں بلکل اس کے اندر آپ شرد رکھتے ہیں اس کو آپ پوری طرح سے مانتے ہیں اس آئین کے تہہ تھی پارلیمنٹ سے آرٹیکل 378 آیا گیا تھا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں مجھے آرٹیکل سب کی چلتی ہے آرٹیکل سب کی جو کتابیں میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے بتائیے گا کہ آپ آرٹیکل 378 جو ہٹایا گیا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا ہے نا آرٹیکل جو غیر کانون نہیں ہٹایا گیا نہیں کیسے ہٹایا گیا ہے پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا ہے وہ کانونی اور غیر کانونی کوٹ تہہ کرے گا آپ کون ہوتا ہے تہہ کرنے والے آپ میری بات نہیں مجھے آپ نے ایک بات سوال کا جواب دیا آپ دائریکٹ کیا رہے ہیں کہ غیر کانونی طریقے سٹایا گیا ہے مجھے ایک بات بتائیے گا آپ کے جب جو تہہ کرے گا وہ کورٹ تہہ کرے گا آپ تو کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملہ گیا ہوا ہے آپ تو دائریکٹ جی بولا ہے کہ یہ پورا معاملہ ہی خراب ہے 378 کے بعد سے بہت زیادہ پریشانی آگئی ہے مجھے ایک بات بتائیے گا آپ کے آرٹیکل 378 آپ نے بولا کہ غیر آئی نہیں ہے کس طرح سے غیر آئی نہیں ہے کیا آپ کورٹ ہے کیا آپ جج ہیں سر میری بات سن لیجی ہے جی میں بیلکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں 378 وہ ان کا پولٹیکل سٹانٹ ہوگا ہے جو مینسٹرین پولٹیکل آتی ہے میں ایک سوشل تنظیم چاہتا ہوں میرا موقف کلیر ہے اور میری تنظیم کا موقف کلیر ہے ہم چاہتے ہیں مسائل کشمیر مسئلہ کشمیر کشمیر کے مسائل بھی ہیں بات ہو رہی ہے اس کے لئے تو بلائے گیا تھا وزیراعظم کی طرف سے میٹنگ کی گئی تھی 24 تاریخ کو سب لوگوں کو بلائے گیا تھا جتنے بڑے لیڈران ہیں سب کو بلائے گیا تھا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بی جے پی کے لوگوں کو بلا کے بات کر لی اس کے اندر نیشنل کانفرنس کے لوگ بھی تھے اس میں کانگریس کے لوگ بھی تھے اس کے اندر اپنی پارٹیکے بھی لوگ تھے جن کو موڈی صاحب نے ابھی بلائے تھا کیا پتہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے 2019 سے پہلے تقریر ہے موڈی صاحب کی اٹھا کے لیے دیکھئے موڈی صاحب نے اور عمید شاہ صاحب نے کہا تھا ہومنسٹر میں کہ میں مکشمی سے اس لیے 370 ہٹا رہا ہوں 35 اے ہٹا رہا ہوں کیونکہ عمر عبداللہ فارد عبداللہ محبوبہ یہ جتنے لوگوں نے کشمیر کو لوٹ لیا وہ یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں یہ آتنوادیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ ابھی ان کو بلانا ان کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ میٹنگ کرنا ان کے ساتھ چائے پینی ان کے ساتھ بریانی کھانا مطلب آج موڈی صاحب ہی تو اسی کینگ میں ہوگے نہیں نہیں ایک بات بتائیے گا جو ابھی بیڈی سو اور ڈیڈی سو کے الیکشن ہوا ہے اس میں رہنوما کون چنہ گیا ہے اینسی کے لوگ چنہ گئے ہیں آپ نے پارٹی کے چنہ گئے ہیں پھر ان کو اگر ان کو بلا لیا گیا تو کیا گلت کیا گیا اس کے اندر وہ بھی تو لوگوں کے رہنوما ہے جمہو کشمیر کے عوام نے ان کو چونکے بھیڑا ہے نا سنیے ایک ڈیڈی سو میمبر کی اوقات پتا کیا سار ایک سچو بھی اس کی بات نہیں سنتا میں سچو کہ ایک آنسٹیبل اس کو تحقیم باتا ہے سار یہاں ڈیڈی سو کی وہ اوقات ہے آرے سار میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے آپ میری بات نہیں سمجھ رہے میرا کہنا یہ ہے کہ جو میٹنگ بلائے گئی تھی میٹنگ کے اندر آپ کو پتا ہی کیا ہوا ہے میٹنگ کے اندر یہ بات سیدھی رکھی گئی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہوگا الیکشن بھی ہوں گے اسٹیٹ ہوت کا درجہ بھی ملے گا لیکن یہ ایک پروسیزر ہے نا ایک آئین کے دائرہ میں رہ کر یہ بات کی جائے گی آپ لگاتار ایک چیز مدہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ صرف کشمیر کے لوگوں سے بات کی جائے کشمیر کے لوگوں سے بات کی جائے اس کے لیے میٹنگ بلائی گی اور کار کاؤنیز میٹنگ کا نہیں میری بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں جب میٹنگ بلائی گئی ہے تو جمہ کشمیر کے عوام پوری جمہ کشمیر کے عوام پارلیمنٹ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائے اور بولے کہ میرے یہ مطالبات ہے جو رہنمہ ہوں گے جو لیڈران ہیں کو ان سے تو بات کی جائے گی نا جو کشمیر کی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے جان بھی دینے کے لیے پیار ہوگا کیا یہ جو آپ کے پاس آئیتے دلی میں ہیں یہ جان تو چھوڑیے یہ جان تو چھوڑیے گھر کا دروازہ نہیں گھونتے عوام کے لیے کہاں کے لیڈر ہیں وغیر بھارٹی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے پھر سے جو نہیں کوشش کریں گے دانیش اکبال صاحب وغیر بھارٹی صاحب کو بڑی زیادہ یہاں پر دکت ہے خاص طور پر دلی سے بھارتے جندہ پارٹی سے وزیراعظام موڈی سے اور جب ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو آئین میں بھروسہ ہے تو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے آرٹیکل تری سیونٹی آئین کے حساب سے رہے گیا ہے لیکن سیدھے طور پر وہ اپنی باتوں میں علش کر رہ جا رہے ہیں دانیش صاحب کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے وغیر بھارٹی صاحب اگر ہمارے ساتھ ٹڑے ہیں تو ایک بار پھر میں چاہوں گا ان سے جواب لینا وغیر بھارٹی صاحب دیکھے گا ہندوستان ایک جمہوری پسند دیش ہے اور اس ملک کے اندر ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کی یہاں پر اجازت دی جاتی ہے اور اتنے کھولے دل سے اتنے کھولے مند سے ہر کوئی یہاں پر بات کرتا ہے لیکن باوجود اس کے آپ کو بڑی شکایت ہے خاص طور پر اس سرکار سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اختلافات ہو لیکن آپ یہ دیکھے گا جب ملک کی بات آتی ہے جب دیش کی بات آتی ہے تو ہمیں کسی پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے پاکستان کیا وجود ہے اس کا سنویے میں زی سلام کا یہ آج اپنی بات رکھ رہا ہوں ایک دل کی بات رکھ رہا ہوں میں کہلے بھی بول چکا ہوں اٹکال لکھ چکا ہوں میں ایک سار سے جب سے جیل سے آئے ہوں تان سے میں شروع صدار کے گرگر میں مارچ کر رہا ہوں گرمی میں بھی سردیو میں بھی جنگلوں میں بھی شاہل میں بھی اس لئے مارچ کر رہا ہوں صدار کو کہہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ اپنے تریسانٹی کے ٹیم ہزاروں کے جوان بچے اور تمام ہمارے ہوا لیٹر جو اصلی لیٹر ہیں جن کو اپنے سلاحوں کے پیچھے رکھا ہوگا ہے آپ ان کو چھوڑیے آخر ان کا گناہ کیا ہے کیونکہ اگر گناہ ہوگا تو آپ افیاد میں رکھیں گے آپ ان کے اپر چسپ کریں گے بس آپ نے پی ایسے میں رکھا ہوگا ہے آپ نے رکھا ہوگا ہے کہ نہیں عوام کو ان لوگوں سے خطرہ نہیں ہے عوام ان سے پیار کرتی ہے یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے میں اس کے اوپر جیم شاہین صاحب سے ریکشن لوں گا جیم شاہین صاحب ان کا یہ کہنا ہے سیدھے طور پر وقار بھاٹی صاحب کی جو نرازگی ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے تمام لوگوں کو جیل کے اندر بند رکھا گیا ہے ان کو سرکار اب کیونکہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے جمہو کشمیر کے اندر تو ان لوگوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے میں ان کی بات کو کلیر کر دیتا ہوں آج کی ریٹ میں آرٹیکل 370 کے بعد جو بھی لیڈرز بھال دکھے تھے ان کو ایک سال کے اندر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا چاہے وہ نیشنل کافرنس کے لوگ تھے پیڈی پی کے لوگ تھے کچھ لوگ تھے اب جو یہ وقالت کر رہے ہیں جن لوگوں کا یہ بتا رہے ہیں کہ جیلو کے اندر بند ہے انہی کی وجہ سے آج پتراؤ جمہو کشمیر کے اندر نہیں ہو رہا ہے حالات جو ہے ہمارے پورا منی ان لوگوں سے پوچھے آپ جو انٹیریر ڈاؤن ڈاؤن میں رہتے تھے جن کی زندگی ایک مصیبت بن چکی تھی کی وجہ سے یا تو وہ جماعتی اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نہیں تو وہ بریت کے لوگ تھے نہیں تو وہ لوگ تھے جن کے دریکٹ فنڈنگ آتی تھی پاکستان سے اور وہ لوگ پھر یہاں پیسہ بانٹھتے تھے پتر بازوں میں پانچ پانچ سو ایک ایک ہزار روپے اور یہ ان کو سمجھنا چاہے کہ کون لوگ اس وقت جیل میں ہیں کیا یہ انجنئر رشید کی بات کر رہے ہیں جن کے دریکٹ ایکاؤنٹ میں بارہن لاکھ روپے لشکرے طرب سے آیا تھا کیا یہ اس کی بات کر رہے ہیں جن کے تیس لاکھ روپے حریت کانفرنس کی طرف سے ان کے ایکاؤنٹ میں آیا تھا یہ کن کی بات کر رہے ہیں یہ نام بتا دیں کھالی کہ کون آدمی بند ہے یہ وہ لوگ بند ہے جن کے ایکاؤنٹ میں حوالہ منی آیا کرتا تھا پاکستان فنڈنگ کرتا تھا اور وہ لوگ پیسہ یہاں بانڈا کر دے تھے ان کو کوٹ میں زغا دے یا تو بھی نہیں تو وہ جیلوں میں بند پڑے ہیں یا تو ان کا کیس نہیں اٹھ رہا کیونکہ یہ معاملہ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ آج کی دیٹ میں کوئی بھی پولٹیکل ایکٹیویسٹ یا پولٹیکل ایڈر جیل میں بند رہا ہے یا تو ملٹنس بند ہے اور کوئی بند نہیں ہے یہ ان کو سمجھنا چاہے اور جو بھی آدمی داکتر بابا صاحب اندرکر کی بات کر لے ہیں آپ جب کونسٹوشن کی بات کر لیں تو آپ کو کونسٹوشن کے اوپر بروسہ ہونا چاہیے بلکل ہمیں جو بھی کچھ فائد کرنا ہے اس دیش میں کرنا ہے اپنے دیش کے اندر اندرک کونسٹوشن کرنا ہے ہمیں اگر آپ چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کئی اوپر کوئی ذاتی ہو رہی ہے آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں کوٹ میں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اس کے ایک الگ الگ طریقے ہیں پہ جس میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر جنگو کشمیر میں بیکٹی پاکستان کو سپورٹ کریں پاکستان کی داشتگردی کو سپورٹ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو اچھا چائنہ میں ہوتے ہیں میں اس کے اوپر جواب لوں گا میں اس کے اوپر جواب لوں گا یہاں پردانی صاحب سے بھی ہیں اور کیا وہ تھی ہیں آپ کا وقار باڑی صاحب سے بھی ایک بریک کے لیے ہم رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس چیز کو سمجھیں گے کوشش کریں گے کہ آرٹیکل 370 کا سبب تمام لوگوں کو نظر بند کیا گیا تھا کیا یہ جو غصہ ہے وقار باڑی صاحب کا وہ کتنا جائز ہے اور اگر وہ لوگ بند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے پاکستان کی حمایت کرنا شروع کر دے یا پاکستان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ملک سب سے پہلے ہے اور ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دانش صاحب ہمارے ساتھ بھردہ جندہ پارٹے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سے بھی سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں دانش اقبال صاحب کیونکہ آئین میں رہ کر ہر ایک کام کو کیا جا رہا ہے اور بابا بھیمراو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے آئین کو سبھی لوگ مانتے بھی ہے لیکن جو وقار بھاڑی صاحب کا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہم جو ناراضگی ہے وہ اس بات کو لے کر ہے کہ آرٹیکل سیونٹی کے سبب تمام لوگوں کو نظر بند کیا گیا تھا جیلوں میں ڈالا گیا تھا اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو بے کسور ہے ان کا یہ صرف اتنا مطالبہ ہے کہ ان کو کم سے کم رہا کیا جائے اور اس لیے ان کے ناراضگی جو ہے وہ نیدلی سے ہے اور بھاردہ جندہ پارٹی سے ہیں آرٹیکل سیونٹی جب ہٹایا گیا کیا اس سے پہلے نبے کے دشک میں کتنا بڑا الگاؤواد جمہو کشمیر نے دیکھا ہے کس پرکار سے کشمیری پندیتوں کا وہاں سے پلائن ہوا جن کا مادرے وطن وہاں جن کی زمین وہاں ان پندیتوں کو مار کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا کبھی کسی نے آواز اٹھائی کیا وہ انسانیت سے باہر آتا ہے کیا وہ انسانیت میں نہیں آتا ہے کشمیری پندیتوں کی بات کرنا اس کے لیے آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے دیکھیں شہباز یہ ڈھارہ 370 ہٹانے کے بعد جس پرکار سے یہ لوگ ایک برہانہ بنا رہے ہیں کہ اس پرکار سے ہٹا دیا گیا ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اس لیے ہماری ناراضگی ہے میں بہت ہی دعوے کے ساتھ چنوکتے کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بھاٹی سائد ہیں کیا دھارہ 370 ہٹنے کے پہلے یہ ہندوستان زندہ باپ کہتے تھے کیا یہ ہندوستان کے ساتھ تھے کیا اس سے پہلے ان کی پاکستان کی جو حمایت نہیں کرتے تھے تب بھی وہ پاکستان کی حمایت کرتے تھے اور آج آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد بھی پاکستان کی حمایت کرتے ہیں یہ ایک شوشہ ہے یہ ایک بہانہ ہے کہ آرٹیکل 370 کا ایک نیا بہانہ لے کر کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور دیکھئے پھارٹی نے چینل پہ راشتری چینل پہ صاف صاف کہا کہ ہم اور جو ہے الگاؤواب کو پیدا کریں گے ہم بھارت کی خلاف جائیں گے تو کیا ایسے لوگوں کو جمہ کشمیر کی شانتی کو بھن کرنے والے لوگوں کو ہم کھلا چھوڑ سکتے ہیں کیا سرکار کھلا چھوڑ سکتی ہے کیا بلکل نہیں چھوڑ سکتی دیکھئے ایک بات میں اور کہہ لیتا ہوں کہ یہ لوگ جو الگاؤواب ہیں جو بھارٹی ہیں یاسن جمیل ہیں ایسے جو لوگ ہیں یاسن ملک جیسے لوگ ہیں پہلے بھی یہ پاکستان کی حمایتی تھیں پہلے بھی ان کی الفاظ ایسے ہی ہوتے تھے آج بھی ان کی الفاظ ایسے ہی ہیں لیکن سب سے جو مہتپون بات سب سے جو گمبیر بات یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو عوام ہے جمہ کشمیر کی وہ آرٹیکل 370 سے پہلے بھی اس کے دل میں ہندوستان تھا اور آرٹیکل 370 جانے کے بعد بھی ہندوستان ہے اور کیوں ہے آرٹیکل 370 ہم نے ہٹایا جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دوریا تھی دلی اور کشمیر کے بیچ میں دوریا تھی وہ دوریا اب ختم ہو چکی ہیں آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد سے اب ہم نزدیک آ چکے ہیں ہمارے دل اور زیادہ مل رہے ہیں اب ہم زیادہ وہاں پہ جا کر کے لوگوں کو سمجھ پا رہے ہیں اس لیے ان کو یہ تکلیف ہے اور پاکستان کو اس بات کی تکلیف ہے اور یہ کچھ چند لوگ جو ہیں بھاٹی اور ملک جائے لوگ یہ پاکستان پرست ہیں اور رہیں گے اور پاکستان کی بولیں گے لیکن دانش صاحب ایسے لوگوں سے نمٹنا بھی ہندوستان کی فوج کو آتا ہے ہندوستان کے آئین کے حساب سے ان تمام لوگوں کا علاج بھی آگے کیا جائے گا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پاکستان پرست بات کرتے ہیں ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی آئین کے حساب سے نپٹا جائے گا میں آپ کے پاس پھر سے لوٹ نہیں کوشش کروں گا اگر وقت ہوتا ہے تو لیکن تب تک جی ایم شاہین صاحب کا رکھ کر لیتے ہیں جی ایم شاہین صاحب دیکھے گا کیونکہ بہت اہم بات یہ ہے کہ باتچیت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے نتیجے بھی بہتر ہونے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم مدی نے خود مدو کیا تھا دعوت دی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان بوخلا گیا ہے نہ صرف بوخلایا ہے بلکہ بوخلاڑ کے اندر ترہ ترہ کی نئی ترقیب نکالا ہے ڈرون سے حملہ کر رہا ہے اور انفلٹریشن کی جو خبریں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے دراندازی لگاتار کی جاتی رہی ہے کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ اگر یہ بات اور آگے بڑھے گی اور اس چیز کو لے کر اچھے نتیجے سامنائیں گے تو پاکستان تو ایتم پگلا جائے گا میں دیکھیں ہماری فونج ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہی ہے اور یہ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی پیس ٹاکس جب بھی پاکستان کے ساتھ ہوئے میں یاد دلانا چاہتا ہوں جب واجبائی جی کی سرکار تھی جب اونی کاروان بس جب چلی تھی یہاں سے مظفر آباد کی طرف اس وقت بھی جو ہے ایسے لوگوں نے دمتی بھی تھی کہ ہم جو ہے بس کو اڑا دیں گے اور ہمیں یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ پاکستان جب بھی ہم لوگ پیس پلاسس کی طرف چلیں گے یا کہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہماری ہو ترقی کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو انہوں کا یہ کام ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اور اس کے لئے ہماری فوج ہمیشہ پیار رہتی ہے جو ہمارا پاسٹ ایک سیرنس ہے تو ان کا جو ہے موتو جواب بار بار موکی کھانی پڑتی ہے پاکستان کو کوئی مطلب ان کو حاصل نہیں ہوگا ان چیزوں سے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں بھی سخت الفاظوں میں جو ہے طریقے سے ان کو جواب دینا پڑے گا تب ہی جا کر ایسے لوگ جو ہے چھپ ہو جائے گی بلکل انشاءاللہ اور امی اسی امیت کے ساتھ ہم آگے بھی ایکشن لیت رہیں گے جی ایم شاہن صاحب بہت بہت معذرت سے آپ کو شکریہ کہنا چاہاں ہوں گا کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے بہت شکریہ جی ایم شاہن صاحب ہم سے جڑے ہیں دانیشن کے بات صاحب آپ کا شکریہ وقت صاحب آپ کے بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے زاہر سے بات آپ کے ناراض کے دانیشن صاحب وقت صاحب رہی ہوگی لیکن دیکھئے گا ملک کے سامنے کچھ نہیں ہے ملک کے سامنے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب چھوڑی پر جاتی ہے کیونکہ یہ ملک اگر رہے گا تو ہم بھی رہیں گے اور اس لیے اگر آپ ملک کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک کے حساب سے آپ آگے چلتے رہیں گے دیکھتے رہیے عزیز السلام